بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کو السلام علیکم آج میں آپ کو غزوہ ہند اور غزوہ ہند کے کالے جھنڈوں کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ کہ غزوہ ہند ورڈ وار تھری کا ہی ایک حصہ ہوگا اور مسلمانوں کو پہلی فتح ہندوستان میں غزوہ ہند ہی میں ملے گی یاد رہے یہ ویڈیو محمد قاسم کے الہامی خوابوں کے خلاصے پر مبنی ہے چلیں شروع کرتے ہیں جنگ عظیم تھری کی شروعات مشرق وسطہ کے مسلمان ممالک سے ہوگی سب سے پہلے ترکی میں تباہی شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی فلسطین کے علاقے میں اپنی کاروائیاں تیز کر دیتا ہے اور دجال کے لیے محل بناتا ہے امریکہ اپنی انٹیلیجنس سے اسرائیل کی ہر طرح سے مدد اور حمایت کرتا ہے دوسری طرف رشیہ کو جب پتا چلتا ہے تو وہ بھی شام اور کچھ دوسرے علاقوں میں کچھ گروپس کو اپنے ساتھ ملا کر کاروائیاں شروع کرتا ہے اور اس طرح مسلمان علاقوں پر قبضہ کرنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے پھر اچانک امریکہ مشرق وسطہ کی جنگ میں سرعام کود پڑتا ہے اور رشیہ کے گروپس کے خلاف لڑائی شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر رشیہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں کود پڑتا ہے پھر تیسری جنگ عظیم کھلم کھلا لڑی جانے لگتی ہے اور میدان جنگ مشرق وسطہ کے تمام عرم ممالک بنتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے مشرق وسطہ میں خوفناک تباہی پھیلتی جاتی ہے ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہوتے ہیں اور دوسری طرف رشیہ اور اس کے اتحادی ہوتے ہیں دونوں گروہ مسلمان ممالک پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے ہیں مشرق وسطہ کے تمام مسلمان ممالک کو شکشت پر شکشت ہوتی چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ مسلمان مرنا شروع ہو جاتے ہیں ترکی اور مشرق وسطہ کے تمام عرم ممالک کو تباہ کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں پاکستان اس وقت تک بہت ترقی کر چکا ہوتا ہے اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور ہتیار بنانے میں خود کفیل ہوتا ہے اور اللہ کی مدد سے پاکستان کالے رنگ کے طاقتور جنگی جہاز بناتا ہے یہی کالے رنگ کے طاقتور جنگی جہاز غزوہ ہند کے کالے جھنڈے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ایک بار پھر متحد ہو جاتے ہیں اس جنگ میں خصوصی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت خفیہ طور پر ہوتی ہے پھر دنیا کی بدترین جنگ غزوہ ہند شروع ہوتی ہے ہمارے دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے مگر اللہ کی مدد سے پاکستان ہندوستان سے یہ جنگ جیت جاتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو جنگ عظیم تھری میں پہلی فتح غزوہ ہند میں حاصل ہوتی ہے بنگلہ دیش، افغانستان، انڈونیشیا اور ملیشیا بھی پاکستان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر مشرق کے یہ مسلمان اللہ کی مدد سے واپس پلٹتے ہیں اور ترکی اور مشرق کے وسطہ کی جاری جنگ میں کود پڑتے ہیں اور دونوں سپر پاور رشیہ اور امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی جنگی طاقت کالے جنگی جہاز ہوتے ہیں مسلمان ان کالے جنگی جہازوں سے اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دونوں سپر پاور امریکہ اور رشیہ کو مشرق کے ان مسلمانوں کے ہاتھوں شکشت ہو جاتی ہیں اور مسلمان اپنے کھوئے ہوئے علاقے ترکی اور مشرق کے وسطہ کو واپس پا لیتے ہیں اور یہ تمام علاقے بھی پاکستان میں شامل ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان سپر پاور بن جاتا ہے اور پاکستان ان ممالک کی دوبارہ سے تعمیر کا کام شروع کر دیتا ہے پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اسلام ہر طرف چھا جاتا ہے اور پوری دنیا آمن سے بھر جاتی ہے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ